ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا واپس آنے والوں کے لیے حکومت کا اہم اعلان مسافروں کو جلد ہی منفی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی قوائد کی خلاف ارضی کرنے والوں کو تین ہزار ڈالر تک جرمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انٹیری حکومت کی جانب سے کرونا وارث سے شدید متاثر ہونے والے شہریوں کی مدد کا فیصلہ فورٹ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہے گا حکومت کی جانب سے بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے چار اشائعہ پانچ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی چین اور روس کنیڈین شہریوں کے خلاف جارہانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں کنیڈین انٹیلیجنس کے سربراہ نے دونوں ریاستوں کو کنیڈین شہریوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ان ممالک اقدمات ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ دس ہزار ساس سو ستانوے تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں بیس ہزار نو سو نو ہو گئی پام بیچ کانسر ٹرم کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی تحریری مہایدار کان کو کلب میں رہنے سے روکتا ہے سابق امریکی صدر بیس جنوری کو مارا لاغو کلب منتقل ہوئے تھے سینٹ نے ڈانرڈ ٹرم کے مواغذے کو آئینی قرار دے دیا سینٹ نے ٹرائل کے غیر آئینی ہونے سے متعلق ٹرم کے وکلا کے دلائل مسترد کر دیے کاروائی کے دوران ایوان کو کیپیٹل ہل پر حملے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کے تعداد دس کروڑ چوہتر لاکھے قاون ہزار ایک سو بائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے امواد تیس لاکھ باون ہزار چانس سو انیس ہو گئی مہیز اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے پی ایس ایل سیزن سکس کے ترانے نے تمام ریکورڈز توڑ دیے پی ایس ایل کا ترانہ گزشتہ چار روز سے یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈ ہے اور اب تک ویوز پینتالیس لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956 ویلکم بیک کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے اعلان کیا ہے کہ لینڈ بورڈر کے ذریعے کینیڈا میں داخل ہونے والے غیر ضروری مسافروں کو جلد ہی منفی کوویڈ 19 ٹیسٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے اعلان کیا ہے کہ لینڈ بورڈر کے ذریعے کینیڈا میں داخل ہونے والے غیر ضروری مسافروں کو جلد ہی منفی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی فروڈو نے ریڈو کارٹیج کے باہر میڈیا بریفنگ کے دوران کہا پندرہ فروری کو جب آپ زمینی سرحت کے راستے کینیڈا واپس آئیں گے تو آپ کو ہوائی سفر کی طرح بہتر گھنٹے کا پی سی آر ٹیسٹ دکھانا ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ بارڈر افسران کینیڈا میں قانونی طور پر داخل سے انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ بغیر کسی ثبوت کے آ رہے ہیں انہیں تین ہزار ڈالر تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے کینیڈا آنے والوں کو بھی اترنے کے بعد جلد ہی ٹیسٹ کے لیے ادائیگی کرنے کی ضرورت ہوگی حکومت نے جنوری کے آخر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ غیر ضروری سفر سے بیرون ملک سے واپس آنے والے تمام ہوائی مسافروں کو اپنے خرش پر بہتر گھنٹے تک وفاق کے تحت لازمی سہولت میں خود سے الگ ہونا پڑے گا کینیڈا میں آنے والے غیر ملکی مسافر پہ الحال گھر میں قرانٹینہ میں رہ رہے ہیں تاہم مکمل انتظامات کے بعد حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے گا ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ نئی پابندیاں کب عمل میں آئیں گی کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والی کمیونٹیز کی مدد کا سلسلہ جاری ہے حکومت کی جانب سے صوبے کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والی پندرہ کمیونٹیز کو ترجیحی بنیادوں پر مدد فراہم کی جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والی کمیونٹیز کی مدد کا سلسلہ جاری ہے حکومت کی جانب سے صوبے کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والی پندرہ کمیونٹیز کو ترجیحی بنیادوں پر مدد پراہم کی جا رہی ہے صوبے آنٹیریو ہیل، ہیلت یونٹس، مینسپلٹیز اور دیگر معاشرتی شراکتداروں کے ساتھ شراکت میں کام کرنے کے لیے مقامی لیڈ ایجنسیوں کو بارہ اشاریہ پانچ میلین ڈالر پراہم کر رہا تھا تاکہ خطرے سے دو چار علاقوں میں وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے اور خدمات تک بہتر رسائی حاصل کرنے میں مدد مل سکے پریمیر ڈک فورڈ نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین نے بعض خدمات کی اہم کمیونٹیز تک رسائی میں رکاوٹوں کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ متاثر کیا ہے یہ حکمت امنی لوگوں کو متعدد زبانوں میں مدد کی پیشکش کر کے ان رکاوٹوں کو ختم کرنا شروع کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کمیونٹیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ پی پی ای کے لیے کہاں جانا ہے اور ٹیسٹنگ کے لیے کیا طریقہ کار ہے دوسری جانب حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے چار اشاریہ پانچ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی کانیڈین انٹیلیجنس چیف نے کہا ہے کہ چین اور روس کانیڈین شہریوں کے خلاف نامناسب رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ دونوں ریاستیں کانیڈین شہریوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کانیڈین انٹیلیجنس چیف نے کہا ہے کہ چین اور روس کانیڈین شہریوں کے خلاف نامناسب رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ دونوں ریاستیں کانیڈین شہریوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں کانیڈین انٹیلیجنس کے سربراہ نے کینیڈا کے شہریوں کو متنبع کیا کہ دونوں ممالے غیر ملکی حکومتوں سے سیاسی، معاشی اور فوجی فائدہ اٹھانے کے خاطر جارہانہ انداز میں نشانہ بنا رہے ہیں ایک غیر معاملی عوامی تقریب میں روس اور چین کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو ہماری قومی سلامتی اور خودمختاری کے لیے براہ راست خطرہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جیو پولٹکس آپ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ آپ جاننے کہ آپ کو کس طرح خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور آپ اپنے مفادات کا تحافظ کیسے کر سکتے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے سات لاکھ پچاس ہزار ساس سو نوہ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار نو سو گیارہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ دس ہزار سات سو ستانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بیس ہزار نو سو نوہ ہو گئیں جبکہ سات لاکھ پچاس ہزار سات سو نوہ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار نو سو گیارہ ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار اٹھتر تک پہنچ چکی ہے ہونٹیریو میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار چار سو چورانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار پانچ سو پچپن ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو اکتیس افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سترہ سوبائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اکتر ہزار تین سو ستاسی افراد میں کورونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار دو سو تریسٹھ ہے ایک طرف امریکی سینٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو مواقصے کی کاروائی کا سامنا ہے تو دوسری طرف فلوریڈا میں پام بیچ کی ٹاؤن کانسل فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ آیا ٹرم مارا لاغو میں اپنا قیام جاری رکھ ستے ہیں یا نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایک طرف امریکی سینٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو مواقصے کی کاروائی کا سامنا ہے تو دوسری طرف فلوریڈا میں پام بیچ کی ٹاؤن کانسل فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ آیا ٹرمپ مارا لاغو میں اپنا قیام جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں پام بیچ کانسل سابق صدر کے وکیل کے دلائل سنے گی کہ آیا ٹرمپ کو ان کے مارا لاغو کلب میں رہنے سے روکنے کا اختیار کانسل کو ہے یا نہیں تیکنیکی طور پر ڈانل ٹرمپ اس کارپوریشن کے ملازم ہے جو مارا لاغو کی مالک ہے اور تحریری محاید ارکان کو کلب میں رہنے سے رکھتا ہے ٹاؤن کے زابطوں کے مطابق ایک کلب ملازمین کو رہائشی سہولت پراہم کر سکتا ہے سابق صدر ڈانل ٹرمپ منصب صدارت سے صبح دوش ہونے کے بعد بیچ جنوری کو مارا لاغو کلب منتقل ہوئے تھے امریکی سینٹ میں سابق صدر ڈانل ٹرمپ کے مواقصے کی کاروائی سینٹ نے کہہ دیا ہے کہ ٹرائل آئینی ہے اور اسے آگے بڑھایا جائے سینٹ نے ٹرائل کے غیر آئینی ہونے سے مطالق ٹرمپ کے وقلہ کے دلائل مسترد کر دیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی سینٹ میں سابق صدر ڈانل ٹرمپ کے مواقصے کی کاروائی سینٹ نے کہہ دیا کہ ٹرائل آئینی ہے اور اسے آگے بڑھایا جائے سینٹ نے ٹرائل کے غیر آئینی ہونے سے مطالق ٹرمپ کے وقلہ کے دلائل مسترد کر دیے مکلا کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو بغاوت پر اکسانے کے لیے سینٹ میں کسی مقدمے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اب صدر نہیں رہے سابق صدر ٹرمپ کو چھے جنوری کی تقریر میں اپنے حامیوں کو کیپیٹل ہیل پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے کا الزام ہے انہوں نے کیپیٹل ہیل پر حملہ رکوانے کی کوشش بھی نہیں کی کاروائے کے دوران ایوان کو کیپیٹل ہیل پر حملے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سینٹ میں ڈیموکریٹس اور ٹرمپ کی قانونی ٹیم کے دلائل سننے کے بعد مواقصے کی کاروائی کے آئینی ہونے پر ووٹنگ ہوئی ٹرائل کے آئینی ہونے کے حق میں 56 اور مخالفت میں 44 ووٹ آئے ریپبلیکن کے چھے ارکان نے مواقصہ آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دیا ماہرین کا خیال ہے کہ سینٹ ٹرائل میں اس بار بھی سابق صدر مجرم قرار نہیں پائیں گے البتہ سینٹ میں سادہ اکثریت رکھنے والی ڈیموکریٹ پارٹی کی کوشش ہے کہ مواقصے کے لیے زیادہ سے زیادہ ریپبلیکن ارکان کی حمایت حاصل کی جائے سینٹ میں ٹرائل مکمل ہونے کے الزامات پر ووٹنگ ہوگی اور تمام سو سینٹر باری باری اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سابق صدر کو مجرم قرار دینے یا نیا دینے سے مطالق اپنی رائے دیں گے امریکی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ سابق صدر کے مواقصے کی کاروائی ان کے عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی چلائی جا رہی ہے پاکستان سوپر لیگ کے نئے ترانے میں عالمی وبا کرونا وارث کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے مطالق آگاہ کیا گیا ہے کہ جہاں سٹیڈیم تو خالی ہیں مگر مدہ اپنے گھروں میں ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھتے نظر آتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ کے سیزن چھے کے ترانے گرو میرا نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے پی ایسل کا ترانہ گزشتہ چار روز سے یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈ ہے اور اب تک ویوز پیتالیس لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں اس گانے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ متحدہ عرب امارات قطر آمان اور سعودی عرب میں بھی سرے فہرز ٹرینڈز میں موجود ہیں یوٹیوب پر گانے کی ویڈیو کو اب تک ایک لاکھ پچھاسی ہزار سے زائے شائعین کرکٹ لائک یا پسند کر چکے ہیں پی ایسل کا نیا ترانہ معروف پنجابی گلوکارہ نصیبو لال آئیمہ بیگ اور ہپ ہاپ بینڈ ینگ اسٹرنرز نے مل کر گیا ہے جبکہ اسے ظلفی اور ادنانڈھول نے کمپوس کیا ہے ترانے کی ویڈیو میں قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم، اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان، کوئٹا کے سرفراز احمد، لاہور قلندرز کے شاہین شاہ آفریدی، ملتان، سلطانس کے شان مسود اور پشاور ظلمی کے وہاں پریاز جلوگر ہوئے اس طرحانے میں عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے مطالق آگاہ کیا گیا ہے کہ جہاں اسٹیڈیم تو خالی ہیں مگر مدہ اپنے گھروں میں ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھتے نظر آتے ہیں رومانیہ کے الیکٹرو جوب بینڈ ایکسنٹ اور گلوکار ایڈرین سینہ یوں تو اپنی موسکی سے پاکستانی مدہوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور اب ایکسنٹ کے گلوکار ایڈرین سینہ نے یورپ میں منقض ہونے والے یوٹیوب میوزک فیسٹیبل میں پاکستانی کرتا پہن کر مدہوں کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی جیت لیے ایکسنٹ بینڈ کے آفیشل فیس بک اکاؤنٹ پر جاری پوسٹ میں گلوکار نے تصدیق کی کہ ان کا کرتا پاکستانی ہے اپنی پوسٹ میں گلوکار نے لکھا کہ یورپ میں منقضہ یوٹیوب میوزک ایونٹ پہن کر نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے فیس بک اکاؤنٹ پر جاری پوسٹ میں گلوکار کو سیاہ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ایکسنٹ بینڈ کے گلوکار کے اس پوسٹ پر مدہوں نے ان کے پاکستانی کرتا پہننے پر خوشی کا اظہار کیا اور مختلف تفسری بھی کیے حیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ رومانیا کے گلوکار نے پاکستانی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا ہو اس سے قبل ایک انسٹراغرام سیشن میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اداکارہ آئیشہ عمر کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں ہے بہرین میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث جمراز سے مساجد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دس کروڑ چہتر لاکھ اکی آون ہزار ایک سو بائس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات تیس لاکھ باون ہزار چار سو انیس ہو گئی جبکہ سات کروڑ تیرانوے لاکھ اکی آنوے ہزار نو سو چوبیس کرونا مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چار لاکھ انیسی ہزار سات سو بہتر افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد دو کروڑ ستتر لاکھ نانوے ہزار نو سو چھالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وائرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ پچپن ہزار دو سو اسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ آٹھ لاکھ اٹھاون ہزار تین سو ہو گئی کروڑا وائرس سے روس میں کل اموات اٹھتر ہزار ایک سو چونتیس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چالیس لاکھ پارہ ہزار سات سو دس ہو چکی ہے برطانیہ میں کروڑا وائرس کے باعث اموات کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد انتالیس لاکھ بہتر ہزار ایک سو اٹھالیس ہو چکی ہے ترکی میں کروڑا وائرس سے اموات چھبیس ہزار ناسو اٹھانوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کروڑا وائرس کے کیسز پچیس لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو پچانوے ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیسوے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل اموات چھہ ہزار چار سو دس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ستر ہزار ناسو ستاسی تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you About Corona Situation In Canada And Around the Globe